مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اصل ولی وہ ہے جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے سمجھ رہے ہیں جو مانگو وہ جو آپ کی چاہت ہے لیکن جو ہو رہے اس پہ راضی رہو مانگو وہ جو آپ کی دل کی چاہت ہے یہ نہیں مانگو کہ اللہ تو جس طرح سے چاہتا ہے بس پیسہ ہی کر دے یہ عبدیت کے خلاف ہے ہم بھیکاری ہیں بھیکاری کبھی کسی کے پاس آکے بولے سیٹھ صاحب سے کہ آپ کا دل چاہتا ہے تو پیسے دے دیں نہیں چاہتا تو آپ نہ دیں آپ کی مرضی ہے وہ دے گئی نہیں وہ سمجھے گا بہت بڑا سیٹھ ہے بلکہ وہ الٹا کرزہ مانگے گا آپ سے بھیکاری اپنی حاجت شو کرتا ہے بھیکاری یہ بتاتا ہے ہوتا بھی ہے نا تو کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مر رہا ہوں میں اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے بھیکاری بن کے بیٹھا کرو سیٹھ بن کے کہ اللہ ویسے تو ایسا مسئلہ ہے کہ کچھ ضرورت ہی نہیں ہے ہاں شکر کے طور پر تو یہ کہو کہ کچھ ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہو کہ اللہ تو نے مجھے ہر نعمت دی ہے مگر میں کمبخت نالائک کمزور اتنا ہوں کہ جب تک مزید نعمتیں مجھے نہ ملے یہ میری نالائکی ہے مجھے اور چاہیے تاکہ ناشکری بھی نہ ہونا اے اللہ تُو نے مجھے بہت نوازہ ہے تیری نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں مگر ہوں بھیکاری تیرے در کا مستغنی نہیں ہوں مجھے اور چاہیے کیونکہ میں بڑا نالائک ہوں میں تھوڑی سی بھی ٹینشن میں مجھ سے برداشت بولو نہیں ہوتی ساری چاہتیں دے دے بس حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو کہ اللہ اگر تُو چاہتا ہے تو میری حاجت پوری کرتے نہیں چاہتا دو رہنے دے یہ نہیں مانگو کیونکہ اللہ پہ زبردستی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تو ہم نے تو بھیکاری بن کے اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ میری تو کام تُو نے کرنا ہے ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو ان پہ جب صفحہ ملی ہے تو سونے کی ٹڈیاں کی بارش ہوئی ہے تو وہ فوراں جمع کرنے لگے کہ ایک بھی ٹڈی رہ نہ جائے سونے کے نا اتنے اتنے وہ تو اللہ نے کہا کہ ایوب تُو پیغمبر ہے میں تو مجھے اس سے مستغنی کیا تجھے مال دیا تُو ایک بھی نہیں چھوڑ رہا تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی بولو بہت دیا ہے لیکن اگر تُو مزید دے رہے تو اور چاہیے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے کوئی بڑے ہوں اور وہ آپ کو حدیعے میں پانچ ہزار گفت کریں آپ کہیں یار میری تنخواہ پچاس ہزار ہے یہ پانچ ہزار رکھو مجھے انٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو غصہ آئے گا نا وہ تو بھئی پانچ ہزار کیا پانچ روپے بھی دے رہا ہے آپ ایسے دونوں ہاتھوں سے لوگے تمیز سے آنکھوں پر لگاؤگے حضرت بہت نوازی بڑی خیمتی چیز ہے ایسے کہو گے نا تو ایوب علیہ السلام پہ سونے کی ٹڑیوں کی بارش ہوئی ایوب علیہ السلام نے ایک بھی نہیں چھوڑی صحیح ہے نا ایک بھی نہیں چھوڑی موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں لڑکیوں کو پانی پلایا نا کوئے پہ تو پانی پلانے سے تو نیت اللہ کی رضا تھی کوئی مفاد گولو نہیں تھا لیکن دل میں ایک بات پیدا ہوئی بھئی میں مسافر ہوں نہ میرے کھانے کا اندازام نہ پینے کا اندازام نہ کوئی ٹھکانا تو شاید ہی اپنے اببہ کو جا کے کہیں کہ ایک بندے نے ہماری خدمت کی شاید وہ کچھ پیسے دے دیں مجھے شاید وہ کچھ کھانا وانا کھلا دیں تو ان سے تو نہیں کہا مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے کیونکہ پھر یہ خدمت نہیں ہوئی یہ تو مفاد ہو گئے دل میں جب خیال آیا تو اللہ سے کیا کہا کہ اللہ ان سے امیدیں نہیں ہیں مگر تُر سے امیدیں ہیں اور اگر ان کے دل میں کوئی ایسی بات آتی اور مجھے کچھ عجرت مل جائے تو میں تیری رحمت سے مصدغنی نہیں ہوں ربی انی لما انزلتا علیہ من خیر فقیر درخ کی نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں اللہ اگر تُو نے میرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ آپشنز آیا نہ ہونے دینا کر لے وہ بھلائی میں فقیر ہوں محتاج ہوں یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میں نے تو ان کو پلایا پانی دیری رضا کے لیے اب ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں پیسے ویسے دینے کی بات آ جائے اور یہ مجھے گھر لے جائے اور ٹھکانہ مل جائے میں تو ایسے ہی زندگی داروں گا ننگے پاؤں اور تھکاوا اور ایسے ہی میں آدھی ان چیزوں کا تو مجھے اور آزما دیکھ میں ابھی مزید بھوکا رہ کے دکھاؤں گا چھے دن اور بھوکا رہ کے دکھاؤں گا تیرے لیے یہ اسٹائل اللہ کو پسند بولتے کیوں نہیں نہیں ہیں توازوں پسند ہے اللہ مخلوق کے سامنے نہیں مگر تیرا محتاج اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی اللہ نے کہا موسیٰ صرف روٹی پانی کا اندزام نہیں ہوگا شادی کا اندزام کرا دوں گا میں تیری کیونکہ اجنبی آدمی کو بیوی بھی تو چاہیے نا ایسے علاقے میں اللہ نے ایسے خاندانی جگہوں پہ حضرت موسیٰ کی شادی کرا دی اور پوری پروپر جوب کا اندزام ہو گیا بکریاں چراؤ یہیں کھانا پینا آپ کا دس سال کے بعد بیوی کو لے کے جانا فیراؤن بلبلییاں ہو چکا ہوگا وہ اللہ نے پھر جاتا ہی فیراؤن کے پاس ہی بھیج دیا ٹھیک ہے تو مستغنی نہیں ہونا ہے سمجھ رہے ہو اللہ سے کیا کرنا ہے بھیکاری بن کے مانگنا تو اللہ تیری نعمتیں بہت ہیں مگر اور چاہیے تو کیا بات چل رہی تھی ہاں لیکن جو مقدر میں ہوں اس پہ راضی رہنا ہے مل جائیں نعمتیں ٹھیک ہیں نہیں ملیں بھئی اللہ کی یہی مرضی ہے تو اللہ کی یہ چاہت ہے اللہ کی یہ خواہش ہے کہ میرے در کے بھیکاری بن کے دیکھو جلدی افتار کا حکم کیوں ہے ہمیں پتہ ہے اللہ کی خاطر ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں غروب آفتاب کے بعد اللہ کی طرف سے اب بھوکا پیاسا رہنے کا حکم نہیں ہے اب افتار میں جلدی کا حکم کیوں ہے اب فنٹر مت بنو کہ اللہ تُو نے حکم دیا تھا چودہ گھنٹے کے روزے کا تُو کیا سمجھتے ہیں چودہ گھنٹے کے روزے کا میں تو اٹھارہ کا رکھ کے دکھاؤں گا سورج گروپ ہو گیا سائرن بجرہ ہے اب میں چار گھنٹے اور بھوکا رہوں گا یہ عبدیت کے خلاف غلاموں کا یہ کام نہیں ہوتا بھیکاریوں کا یہ کام نہیں ہوتا بھیکاری کیا کرے گا پہلے سے پکوڑے بنانا شروع کر دے گا بی بی سے اثر کے بعد اس کو ٹینشن دینا شروع کر دے گا بیگام افتاری کا ٹائم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ایک سیکنڈ بھی تاخیر ہوئی نہ تو اچھا نہیں ہوگا یہ عدا اللہ کو پسند ہے بھیک اللہ ہم تو بھوک پیاس ہم سے برداشت نہیں ہو رہی بھوک تو سب کو لگ رہی ہوتی نہیں لگ رہی اس کا مطلب پیٹ خراب ہے آپ کا بھوک لگ رہی ہوتی افتاری کے وقت میں اللہ نے حکم دیا نبی نے حکم دیا دسترخان پہ آگے بیٹھ جاؤ تمہیں اس سے بیٹھ جاؤ انتظار کرو اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں جیسے ہی سورج غروب ہونے کے لانوں کا فوراں کھانا شروع کر دو یہ بتانے کے لیے کہ ہم فنٹر نہیں ہیں ہم تو محتاج ہیں بھائی اس لیے حکم دیا سہری بھی کرو بغیر سہری کے روزہ رکھو کے مشکل ہو جائے گا تو یہ فنٹر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا حکم دیا بس اتنا کرو اس سے زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہ کرو بعض لوگ ایسے فنٹر بن رہے ہوتے ہیں ایکچولی ہم تو افتاری میں صرف ایک کھجور کھاتے ہیں اور ہمیں تو میں کہتا ہوں آپ کو یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے کھجور کا کیا خیال آپ کو نیمو چٹا دیا کریں گے ہم آپ کو تھوڑا سا اتنا کامی ہے بعض لوگ ایسے مجاہدے کروارے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی ہم تو کھاتے ہیں تمیز سے ہاں غلط چیزیں نہ کھائیں مزہ آتا ہے خدا کی قسم ہر لقمے پر مزہ آتا ہے ایسا رگیں در ہوتی ہیں ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے افتاری کے بعد رہب الزماء پیاس چلی گئی وَبْتَلَّتِ الْعُرُوق رگیں در ہو گئیں یہ مزے الگ وَثَبَتَ الْعَجْرُ انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو روزے کا عجر بھی عمال میں لکھ دیا گیا ایک بہت بڑی نیکی ہمارے مزان کے ترازو میں لاکے اللہ نے ڈال دیا ہے حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جب عید کا چاند نظر آیا کرے تو رونا دھونا نہیں کیا ہائے 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 رمضان چلا گیا ہائے 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 رمضان یہ ہو گیا اللہ خوشی دل آرہا ہے کہ بھئی ایک مہینے کی ٹینشن تھی ختم ہو گئی اب کھاؤ پیو موج مستی کرو اب کھاؤ پیو یہ اللہ نے سواب لکھ دیا تو خوش ہو جاؤ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے اعتقاف کی راج جب چاند نظر آئے نا اعتقاف ختم ہو خوشی خوشی گھر جایا کرو بہت فنٹر بن رہے ہوتے ہیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک روزہ کھا گئے وہ میں نے کہا رکھ لے تو بھئی ایک روزہ اگر کھا گئے تو کل رکھ لے دوبارہ تجھے کس نے منع کیا عید کے بعد دیکھ رکھ لینا نہ رکھ رہے بس ایسی بات چاند نظر آئے بھئی خوشی ہاں ایک رمضان سے ایک محبت ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اگر لاشوری طور پر رونا آ رہا ہے وہ تو اچھی بات ہے وہ تو ایمان کی علامت لیکن بیٹھ کے پروگرام ہو رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کا رونے کا ہائے یہ کہ اگر ڈائلاؤگ چل رہے ہوتے ہیں تو ہائے ہوئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے خوشی کا دن ہے بھئی خوشی مناؤ جب اللہ نے کہا روزہ رکھو دیکھو کیسی ترابی شاٹ ہوتی ہے نا اگر چاند کا اعلان نہیں ہوا اور دس رکت ترابی پڑ چکے تھے آپ بارہ رکت پڑ چکے تھے جیسے یہ اعلان ہوا تیری بھی رکت کی امام کو اجازت نہیں ہے کہ بھئی جو مجاہدہ تھا اللہ کی طرف سے کیا ہو گیا ختم ہمارے والے صاحب بتاتے تھے ایوب خان کے دور میں یہ حلال کمیٹی نہیں تھی نا صدر ایوب خان کے دور میں تو چاند کا بڑے گھبلے ہوتے تھے ایک دن عید کے دن اعلان ہوا ہے کہ آج عید ہے یعنی تیسما روزہ رکھا ہوا تھا گیارہ بجے اعلان ہوا کہ چاند نظر آگیا تھا رات تو سب نے فوراں گیارہ بجے روزہ توڑا ہے کیوں توڑا بھئی علماء نے کہا روزہ رکھنا کیا ہے حرام کیوں توڑا اس لیے کہ آج اگر روزہ رکھا تو اللہ نے تو روزے ختم کر دی آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو اسی وجہ سے عید کا روزہ کیا ہے حرام ہے اور ہمارے نبی عید کے دن عید الفطر میں صبح کھا کے آیا کرتے تھے حالانکہ آپ ناشتہ نہیں کرتے لیکن عید کے دن پہلے کھاتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے ہم پہلے کھائیں گے پقرائید میں پہلے کھانا سنت نہیں ہے اب فرق کیا دونوں عیدیں ہیں بھئی یہاں روزے ختم ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آج ہم صبح بھوکے نہیں ہوں گے پہلے کھائیں گے بعد میں نماز پڑھیں گے اور پقرائید میں ایسی کوئی حکمت نہیں ہے کھاتے ہی آ رہے ہیں آج ہم جو ہے نا اللہ جو ہمیں گوشت کھلائے گا اس سے کھانا شروع کریں گے وہ اللہ کی زیافت ہے تو بار بار جگہ جگہ اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے ایسی گائیڈنس آپ کو خدا کی غسم کسی مذہب میں نہیں ملتی تو اللہ کے در کے محتاج بن کے اللہ سے مانگا کرو پھر بھی کوئی مسئیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے سبر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف رمائے